اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہمارے برد کا لنچ ٹائم سٹارٹ ہے تو میں یہاں پر آیا تھا میں نے کہا چلو یار بینٹم کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتے ہیں پنجرے سے باہر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں اور یہاں پر میں ان کو فیڈ ڈال لے لگوں تو دوستو یہ دیکھیں دوڑتے ہوئے سب ہی آ جائیں گے اچھ لانگے بھی مار رہا ہے تو دوستو یہ اپراہیم نے ان کا پانی بھی رکھتی ہے اور ان کا آج موڑ نہیں ہے یار کھانے کا کیا خیال ہے لگتا ہے ان کو بھوکنی لگی ابھی تھوڑا سا ان کے پاس کرو ذرا یہ پلیٹ آگے کر کے رکھو ذرا نہیں پلیٹ کو ہی آگے کر لو یار پلیٹ کو ہی تو آگے ہیں آگے 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 تو دوستو آپ پتہ لگے ان کو فیڈ یہاں پر ڈالی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گھولو مگلو گھول مٹھول سے بالون اما مخلوق دوستو دوستو اب میں اپنے کوکو پولیش کو بھائی نکالتا ہوں تاں کے یہ بھی تھوڑا گھوم پھل لیں تھوڑی سیر سور ہو جائے ان کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ سے نہیں پکڑا جا رہا نا تو میں ہوتی نکال دیتا ہوں ٹھائی جو تو دوستو ان کو پکڑ لیا ہے ہم نے اور یہ میں نے پکڑ دی ہے آپ سے بکڑا نہیں آنا یا پنجرہ زرہ بڑا ہے تو یہ پیچھے چلے جاتے ہیں تو دوستو دیکھیں ہمارے یہ پھوکو پالیش ہی ہوئے ہیں یہ بھی کھا رہے ہیں سیر کو اور یہ بینٹم جو ہے در مصروف ہے تو آج کے ویلوگ میں ایک سیر نیوز بھی بتاتے ہیں آپ کو تو دوستو ہماری خلائی مخلوق جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی اب آپ کو کل کے ویلوگ میں ہم نے جو نکا پوش خلائی مخلوق کے بارے میں بتایا تھا تو دوستو پاکستان کا محول آپ کو پتا ہے کہ کیسا ہے نائنصافی ظلموں سے کم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو انتہا کے جو بل آ رہے ہیں تو اس نے اس طرح کی خبریں سن کے خودکشی کر لی ہے تو آپ کو بتا ہے دوستو یہ ہولنڈ کا ہے اور یہ فارنر ہے اور پاکستانی محول کو یہ ایکسپٹ نہیں کر پیا اور یہ دیکھیں بیچارہ مر گیا ہے لوگوں کو اس نے اتنا پریشان دیکھا ہے تو کہتا ہے اس سے بہتر یہی ہے کہ میں خودکشی کر لوں تو یہ دیکھیں یہ اب مر چکا ہے اور دوستو یہ چھوٹے چھوٹے سے کیڑے بھی آگئے ہیں ان پر دوستو یہ بہت ہی پیاری مخلوق تھی اور یہ ہولنڈ کا چوزہ تھا ہمارے بعد جو اس دنیا میں نہیں رہا یہ دیکھیں اور بڑی خوبصورت بریڈ تھی یہ دوستو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کی کوالٹی یہ تھی کہ یہ اس کے پر جو ہیں یہ اوپر کی طرف ہیں عام طور پر پرندوں کی نیچے کی طرف ہوتے ہیں لیکن اس کے سارے پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریورس ہے یہ اوپر کی طرف ہے اور اس کے آپ سر کو بھی دیکھ رہے ہیں بہرحال جو بھی نقصان اللہ نے لکھا تھا وہ پھر آپ کو بتا ہے کہ ملکے رہتا ہے نفع نقصان جو ہے وہ قدرت نے لکھ دیا ہوا ہے کہ اس انسان کو کتنا فائدہ آنا ہے اور کتنا نقصان ہونا ہے تو یہ نصیبوں کی بات ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہ پایا اور یہاں پہ لوگوں کو بہت برا حال ہے پاکستان میں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو ہے نا بورے عمال چھوڑ دیں اچھے عمال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور اچھے حکمران اور نیک دل حکمران عطا کرے گا ورنہ پھر یہی آلو کا خودکشیوں کا اور یہاں سے آپ کو بتا ہے کہ لوگ جو ہے اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور باقی ہماری مخلوق جو ہے یہ خلائی مخلوق کے دوسرے بہن بھائی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ہمارا جو ہے نا یہ بہت بڑا نقصان ہو چکے تو بس نقصان تو پھر آپ کو بتا ہے کہ ان چیزوں میں ہوئی جاتا ہے جاندار چیز ہے ان کا بڑوسہ کوئی نہیں ہوتا آج زندہ ہے تو کل مر گی یہ تب تک آپ کی ہے جب تک آپ کو نظر آ رہی ہے کیوں بھی آجان صحیح کہہ رہا ہوں نا شاید نہیں حقیقت ہے یہ حقیقت جب تک یہ جو پرندے ہیں جاندار چیزیں ہیں جو جب تک آپ کو زندہ نظر آ رہی ہیں یہ تب تک آپ کی ہیں دوستو آج میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور میں چھوٹا سا آپ کو ویلوگ بنا کے یہ بتا رہا ہوں کہ خلائی مخلوق اس دنیا سے چلے گی ہے تو میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں میں آج بہت زیادہ اپسیٹ بھی ہوں کافی دکھ بھی ہوا مجھے تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ لونگ ویڈیو بنائیں گے تو اس ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں